بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہو و نسلی علیہ رسولی القریب اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں نوو ٹی وی جدہ فیس بک پیج اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا اوست محمد حاقل ایک خوبصورت تحفہ ہماری ویورس نے ہندڈ کے سبسکرائبر جب ہمیں موصول ہوئے یا یوٹیوب چینل نے اچیو کیے تو یہ جو خوبصورت تحفہ آپ دیکھ رہے ہیں نا آیا ہے اور جس پر پھل طرح طرح کے پھل بھی لگے ہوئے تھے الحمدللہ انار ہیں سعودی عرب کے انار اور انار کے بارے میں آپ کو پتا ہے یہ جنت کے پھولو میں سے ایک پھل ہے الحمدللہ آپ تمام کا بہت شکریہ خاص طور پر ان لوگوں کا جو ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس چینل کی ریڑ کی ہڈی بنے ہوئے ہیں اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے سوال اسلام علیکم محمد حافظ صاحب یا پھر آپ نے کوئی ویڈیو بنائی ہو تو میں اس میں سے پھر وہ کارٹی اور کے بحاف پہ حج اور اپنی ویڈیو کے سپورٹ کے لئے کسی اور کے بحاف پہ حج اور عمرہ کرنا حج اور عمرہ صاحب میرے عزیز ہیں جبدہ سے صحافیہ ہیں سعود صحافیہ وہ جاننا چاہتی ہیں کہ کیا کسی کا حج حج اور عمرہ کسی کے بدلے پیا جا سکتا ہے یا نہیں اس سے پہلے کہ سمحت الشیخ عبدالعزیز عمرہ مفتی مملکت سعودی عرب کی آواز آپ کی خدمت میں پیش کروں ان کا فتوہ آپ کی خدمت میں نقل کروں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ابو دعوت کے اندر یہ روایت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا لبیکان شبرما حاضر ہوں شبرما کی طرف سے آپ علیہ السلام نے دریافت کیا شبرما کون ہے تو اس نے کہا میرا بھائی ہے میرا رشدار آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اپنا حج کر لیا ہے اس نے جواب دیا نہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلے اپنا حج کرو پھر آئندہ شبرما کی طرف سے کرنا یہاں اس حدیث تھے اور امام ابو دعوت رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پر جو باب قائم کیا ہے الحج عن المیت باب میت کی طرف سے حج کرنے کا بیان اور اس میں کوئی دوئے رائے نہیں ہے کہ حج اور عمرہ دونوں ایک ہی عمل ہیں حج اور عمرے میں دونوں جائز ہیں حضرت ابو رضی عقیلی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہو اور سوال کیا اللہ کے رسول میرے باپ بوڑے ہیں حج عمرہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی سواری پر بیٹھ سکتے تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں اور حج عمرہ کروں آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ کی طرف سے حج عمرہ کرو اس حدیث کو بھی ابو دعود نے نقل کیا ہے امام ابو دعود نے نقل کیا ہے اور ایک اور روایت میں ایک عورت نے اپنی نظر مانی تھی ماں کی طرف سے حج کرنے کی نظر مانی تھی اسے موقع نہیں ملا تو آپ علیہ السلام نے اس نظر کو بھی پورا کرنے کا حکم دیا اس حدیث کو بھی امام بخاری نے نقل کیا اور امام مسلم میں ایک حج بدل کا تذکرہ ہے جس میں بہن کی طرف سے نظر مانی گئی تھی اور وہ بہن کا لفظ ہے تو دونوں احادیث سے یا تمام احادیث سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ عمرہ اور حج کیا جا سکتا ہے کسی غیر کا سباحت شیخ عبدالعز بن باز سے پوچھے جا رہا ہے شیخ ہی فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے حج اور عمرہ میت کی طرف سے اور یا ان لوگوں کی طرف سے جو کہ عمر رسیدہ ہیں مکہ نہیں پہنچ سکتے حج اور عمرہ کرنا ان کے لیے جائز ہے جائز جائز کل حج فلک ایوہ السائل فلک ایوہ السائل تو شیخ ہی فرما رہے ہیں کہ اے سوال کرنے والے اے سائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس بات کا ہمیں پتا چلتا ہے ان تعتمر عن منشیت تم ان لوگوں کی طرف سے اپنے اقرباء اور رشداروں کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہو جو انتقال کر چکے ہیں اور اس کے لیے کوئی خاص پروٹوکول نہیں ہے بلکہ صرف نیت آپ کو کرنی ہے اللہم لبیکا عمرہ عن فلان اس طریقے سے کہ میں نیت کرنا ہوں فلانے ایک ایمامو کی طرف سے خالہ کی طرف سے یا دادا کی طرف سے یا نانا کی طرف سے وغیرہ وغیرہ یا ماں کی طرف سے سمیر عزید آپ کی والدہ کے انتقال ہوا ہے اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے تو آپ اپنی والدہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے عمرہ کرنا چاہ رہی ہوں بس نیت کریں باقی تمام عمال احرام کا باندھنا مقات سے احرام باندھنا اور پھر تواف کرنا سعی کرنا بالوں کو ترشوانا وہ جو عمال ہیں عمرہ کے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے حج اور عمرہ بلکل ویسے ہی ہوگا جیسے کہ لوگ کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے البتہ جو بات مختلف ہے وہ یہ کہ جب آپ عمرہ اور حج کی نیت کریں تو پھر آپ لبیکان جیسے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لبیکان شبرما تو آپ بھی اس کی نیت کریں جس کی طرف سے آپ عمرہ کرنا چاہ رہی ہیں تو اللہ سے دعا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابق نماز روزے اور حج کو ادا کرنے کی توفیق بخشیں اور یہ چینل ایک اہم رول ادا کر رہا ہے ہمارے فیس بک کے ویورس بھی دن بہ دن جڑتے جا رہے ہیں تینکیو سو مچ امید ہے کہ یہاں پر بھی ہم ہنڈرڈ کے اچیو کر لیں گے بہت جلد ہی لیکن جب تک کہ ہنڈرڈ کے اچیو نہ ہو پائے تو آپ یوٹیوب اور فیس بک دونوں پر مجھے فالو کریں بلکہ ٹک ٹوک اور انسٹرگرام وغیرہ پر تمام جتنی بھی سوشل میڈیا کی پلیٹ فارم ہے ہم اسے جڑ جائیے تاکہ ہم سب مل کر دین اللہ کی نشروعات میں کرتے رہے ہیں اور یہ چیرل آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے جو تحفہ تحائف ہمیں ملتے رہتے ہیں ان میں سے بہت سارے تحفے ہیں جیسے کہ یہ آج ہمیں یہ گفٹ کسی نے بھیجا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تحفوں کو قبول فرمائے اور بل لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا واللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا تو میں آپ تمام کا بہت ممنون مشکور ہوں آپ کی محبتوں کا اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ